ہم کور کر رہے ہیں جھرکن جی کے کو جو کی جسسی ایگزامینیسن کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے یہ ہمارا ساتھوہ لیکچر ہے اس کے پہلے چھے پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو اس کو جا کے جرور دیکھ لیجئے یہ آپ کو سارے ویڈیوز ہمارے جھرکن جی کے کی پلیلیسٹ میں مل جائیں گے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے جھرکن راج کے نیشنل پارک اور وائل لائف سینچوریز کے بارے میں یعنی کہ جتنے بھی جھرکن راج کے ورنے جی وہ بھیہارن ہے ان سارے کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں تو شروع کرتے ہیں اس لیکچر کو دیکھیں سب سے پہلے جو جھرکن میں مکھیتا میجرلی جو ہے بارہ نیشنل پارک اور وائل لائف سینچوریز ہیں جس میں کی سب سے پرانا جو ہے وہ انیس سو اکتر میں بنایا گیا تھا اور کون سا ہے تو گوتم بودھا سینچوری یعنی کہ گوتم بودھا بھیہارن جو کی ہجاری باغ میں ستی تھے وہ سب سے پرانا ہے وائل لائف سینچوری ہے اس کے بعد جو ہے پرموک بیتلا نیشنل پارک ویری وری امپورٹنٹ ہے ایگزامنیشن پرپس سے موشٹ امپورٹنٹ کیا ہے تو بیتلا نیشنل پارک کیونکہ یہ پی ٹی آر پروجیکٹ ٹائگر کے اندر گت آتا ہے اور اس کو پلامو ٹائگر ریجرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو بیتلا نیشنل پارک جو ہے یہ پہلا نیشنل پارک ایک ماتر نیشنل پارک ہے جھار کھنٹ کا جس کو کی نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے تو کب اس کو ملا تھا نیشنل پارک کا درجہ تو دس نو انیس سو چھہاسی کو ملا تھا یعنی کی دس ستمبر انیس سو چھہاسی اس کے بعد پلامو سینچوری جو ہے وہ پلامو ڈسٹرکٹ میں ہے جو کی لارجسٹ ہے مطلب ایریا کی دسٹکون سے سب سے بڑا جو نیشنل پارک ہے یا سینچوری ہے وہ ہے پلامو سینچوری جس کا کی ٹوٹل چھہتر فل سات سو چورانوے پوائنٹ تین تین سکوائر کلومیٹر ہے یعنی کلومیٹر سکوائر ہے اور سب سے چھوٹا اگر پوچھا جائے اس مالش نیشنل پارک جو ہے وہ ہے ادھوا لیک بٹ سینچوری اس کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ ہے 5.65 سکوائر کلومیٹر یہ کہاں پر ہے تو ادھوا سینچوری جو ہے وہ آپ کا ہجاری باغ میں استحت ہے تو کیا کیا مین پوائنٹ ہے اس سلیٹ سے تو سب سے پہلے ٹوٹل نمبر آف نیشنل پارک اور سینچوری کتنے ہیں تو بارہ میجر ہے سب سے پرانا کون ہے تو گوتم بودھا سینچوری کہاں پر ہے تو ہجاری باغ کب بنا تھا تو انیس سو اکتر میں بنا تھا اس کے بعد جو ہے اکمات نیشنل پارک کون سا ہے تو بیتلا نیشنل پارک پروجیکٹ ٹائگر سے جڑا گیا ہے پلامو ٹائگر ریزر بھی کہا جاتا ہے اس کو نوٹیفائیڈ کب کیا گیا تھا تو دس نو دس ستمبر انیس سو چھے سی کو کیا گیا تھا پھر لارجسٹ جو ہے سب سے بڑا وہ کون سا ہے تو پلامو سینچوری ٹوٹل ایریا کتنا ہے تو سات سو چور آنوے پوائنٹ کب بنا تھا تو ساترہ سات انیس سو چھے ستر میں اس کو نوٹیفائیڈ کیا گیا تھا اور اس مولشٹ اگر پوچھا جائے تو اس مولشٹ کا چھے ترفل کتنا ہے تو فائیب پوائنٹ سیکس پائیب کلومیٹر سکوائر اور کون سا ہے تو ادھوہ لیک بڑ سینچوری کہاں پرستیت ہے تو یہ آپ کا سہب گنج میں ستیت ہے تو دیکھیں جو ٹوٹل ٹویلڈ نیشنل پارک اور وائیل لائیب سینچوری ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے بیتلا نیشنل پارک بیتلا نیشنل پارک جو ہے یہ پلامو ڈیسٹکٹ میں ہے اور اس کو جو ہے دس نو انیس سو چھے سی میں بنایا گیا تھا اس کا ٹوٹل چھترفل کل ایریا جو ہے وہ ہے دوسرے کتیس پوائنٹ چھ سات کلومیٹر سکوائر اور یہ کس ڈیویجن میں آتا ہے تیوے پروجکٹ ٹائگر ڈالٹن گنج میں آتا ہے ڈالٹن گنج میں پلامو میں ہے اس میں بیتلا نیشنل پارک ہے یہاں کے پرنسپل اینیمال مطلب مکھے جو پسو یہاں پایا جاتے وہ کون سے ہے تو ٹائگر باغ گوھر ڈیر اور ایلیفن یہاں پرنسپل اینیمال ہے اس کے بعد اگلا آتا ہے پلامو سینچوری پلامو سینچوری یہ بھی پلامو ڈیسٹکٹ میں ہے کب بنایا گیا تھا تو سترہ چھے سکوئر کس ڈیویجن میں آتا ہے تو پروژیکٹ ٹائگر ڈالٹن گنج کی ڈیویجن میں ہی آتا ہے پلامو کھ اینیمال کون کون سے پائے جاتے ہیں تو ایلیفنٹ گوھر اور سامبر پائے جاتے ہیں تیسرا جو ہے تیسرا ہے ہجاری باغ سینچوری کہاں پرستیت ہے تو ہجاری باغ میں ہے کب بنا تھا تو چوبیس پانچ انیس سو چھی ایتر کو بنا تھا ٹوٹل ایریا ایک سو چھی ایسی پوائنٹ دو پانچ ڈیویجن کون سا تو ہجاری باغ ڈیویجن اور پرنسپل اینیمال کون سا تو پینتھر وائلڈ بور اور ہی نا وائلڈ بور مطلب کیا تو بور مطلب ہوتا ہے سوار جنگلی سوار اس کے بعد ہے مہوا دنر گولف سینچوری مہوا دنر گولف سینچوری جو ہے وہ کہاں پر ہے تو پلاموں میں ہے کب بنایا گیا تھا تو تیس چھے چھے پتر کو بڑھایا گیا تھا ٹوٹل ایریا 63.25 کلومیٹر سکوئر ڈیویجن کون سا تو بوفر ایریا پی ٹی آر پی ٹی آر مطلب کیا تو پلاموں ٹائگر ریجر کے بوفر ایریا میں ہی مہوا دنر گولف سینچوری ہے پی ٹی آر کا فل فرم بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جامنیشن میں تو یاد رکھنا آپ کو کیا پلاموں ٹائگر ریجر پی ٹی آر کا فل فرم ہے پرنسپل اینیمل کون کون سے ہے تو ولف یعنی بھیڑیا سپوٹڈ ڈیئر اور وائلڈ بور جو ہے پرنسپل اینیمل ہے پانچوان نمبر پہ کیا ہے تو دلما سینچوری دلما سینچوری جو ہے وہ اسٹ سمبھوم اور سرائکلا چھے تر میں ہوتا ہے مطلب جمسیتپور والا جو ہمارے علاقہ ہے وہاں پر ہے دلما وائلڈ لائپ سینچوری کب بنایا گیا تھا تو تیز چھے چھے تر کو بنایا گیا تھا دیکھیں مہوا دنار دلما دونوں کا جو ایئر ہے وہ سیم ہے تیز چھے چھے تر ٹوٹل ایریا کتنا ہے تو وہاں نائنٹی تری پوائنٹ تری ٹو ایک سو تیرانوے پوائنٹ تین دو کلومیٹر سکوائر ڈیویزن کون سا ہے تو وائلڈ لائف ڈیویزن راچی اس کے انترگت آتا ہے پرنسپل اینیمل کون کون سا ہے تو ایلیفنٹ یعنی کہ ہاتھی موس ڈیر بارکنگ ڈیر اور وائلڈ بور جو ہے پرنسپل اینیمل ہے پھر چھتا نمبر پر کیا آتا ہے تو چھتا نمبر پر آتا ہے توپچانچی سینکچوری توپچانچی سینکچوری کہاں پر ہے تو دھنواد میں ہے کب بنایا گیا تھا تو تین پچ اٹھکتر کو بنایا گیا تھا کول ایریا جو ہے 8.75 کلومیٹر سکوائر ڈیویزن کون سا تو ہزاری باگ ڈیویزن اور پرنسپل اینیمل پینثر لنگور بارکنگ ڈیر اور وائلڈ بور پرنسپل اینیمل ہے اس کے بعد آتا ہے لوا لونگ سینکچوری لوا لونگ سینکچوری کہاں پرستیت ہے تو چترہ میں استرکت ہے اس کو کب بنایا گیا تھا تو اس کو بنایا گیا تھا 7.8.1978 میں بنایا گیا تھا اس کے بعد ٹوٹل ایریا کتنا ہے تو 207 کلومیٹر سکوائر ہے ڈیویزن کون سا ہے تو ڈیویزن ہے ہزاری باگ ڈیویزن پرنسپل اینیمل اس کے کون کون سا ہے تو پینثر وائلڈ بور لنگور اور اسپورٹڈ ڈیر اس کے پرمکھ اینیمل ہے اگلا نمبر ہے کوڈرما سینکچوری کوڈرما سینکچوری کوڈرما میں استحت ہے اس کو نوٹیفائیڈ کب گیا گیا تھا یعنی کی عدیسوچیت کب گیا گیا تھا تو پچیس ایک انیس سو پچاسی کو عدیسوچیت کیا گیا تھا کل چھتر فل یا ٹوٹل ایریہ کتنا ہے تو ایک سو ستتر پوائنٹ نو پانچ جو ہے ٹوٹل ایریہ ہے ڈیویزن ہزاری باگ ڈیویزن ہے پرنسپل اینیمل کون کون سے ہے تو سامبھر لیپرڈ بارکنگ ڈیر اور بلو بل جو ہے کوڈرما سینکچوری کے پرنسپل اینیمل ہے اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے پارسنات کا تو پارسنات جو ہے گریڈی ڈیسٹرکٹ میں پڑتا ہے اس کو کب نوٹیفائٹ کیا گیا تھا تو اس کو جو ہے دو آٹھ انیس سو ایکاسی کو نوٹیفائٹ کیا گیا تھا اس کا ٹوٹل ایریہ کتنا ہے تو اس کا ٹوٹل ایریہ 49.33 کلومیٹر سکوائر ڈیویزن کون سا ہے تو ہزاری باگ ڈیویزن ہے اور پرنسپل اینیمل اس کے جو ہے سامبر لیپرڈ بارکنگ ڈیر اور بول یعنی کی کوڈرما سینکچوری اور پارسنات سینکچوری دونوں کے جو پرنسپل اینیمل ہے وہ سیم ہے اس لئے کنفیوجن آپ کو نہیں کرنا ہے اگلا ہے پالکوٹ سینکچوری پالکوٹ سینکچوری جو ہے وہ گملا ڈیسٹرکٹ میں ہے گملا ڈیسٹرکٹ کے بعد کب بنایا گیا تھا دیسوچیت کرنے کا جو سال تھا وہ کون سا تھا تو بائیس آٹھ انیس سو نبیہ کو اس کو نوٹیفائیڈ کیا گیا تھا کل چھترپل ایک سو تیراسی پوائنٹ ایک آٹھ کلومیٹر سکوائر ہے ڈیویزن کون سا ہے تو رانچی ڈیویزن ہے پرنسپل اینیمل یعنی کی پرمک پسو کون کون سا ہے تو لیپرڈ سلوٹ بیئر اور ڈیر جو ہے یعنی کی ہیرن اس کے پرمک پسو ہے اگلا نمبر آتا ہے گوتم بودھا سینکچوری گوتم بودھا سینکچوری کہاں پرستیت ہے تو ہجاری باغ میں استیت ہے یہ کب بنایا گیا تھا اس کو تو 1971 میں بنایا گیا تھا پھر ایریا جو ہے وہ کتنا ہے تو سو کلومیٹر سکوائر کا ایریا ہے ڈیویزن ہجاری باغ ڈیویزن ہے اور پرنسپل اینیمال جو ہے سامبر لیپرڈ اور بلو بول جو ہے اس کے پرنسپل اینیمال ہے اس کے بعد لاشٹ جو ہمارا آتا ہے 12 نمبر کا وہ ہے ادھوہ لیک برڈ سینکچوری یہ جھرکن کا اقلواتا برڈ سینکچوری ہے یہ سہیب گنج دسٹرکٹ میں ہے اور اس کو بنایا گیا تھا 1991 میں اس کے علاوہ اس کا جو چھترفل ہے وہ ہے 5.65 5.65 اسی لئے یہ جو ہے جھرکن کا سب سے چھوٹا یعنی کہ سینکچوری ہے ڈیویزن اس کا ہجاری باغ ڈیویزن ہے اور پرنسپل اینیمال مطلب پرمک پسو جو ہے تو یہ جو ہے مکہ تا مائیگریٹری برڈ کے لیے جانا جاتا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے جھرکن کی ٹوٹل جو نیسنل پارک اور سینکچوری ہے اس کے بارے ہم ڈیسکس کیا ایک بار ہم ریویزن کر لیتے ہیں جس سے کہ اسی ویڈیو میں ساری چیز یاد ہو جائیں گی تو دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا ہے تو جھرکن میں مکھیتہ روپ سے 12 نیسنل پارک ہے جس میں کی گوتم بدہ سینکچوری جو ہے ہجاری باغ میں سیچویٹیڈ ہے اور یہ سب سے پرانا ہے کب بنایا گیا تھا تو 1971 میں اس کے بعد بیتلا نیسنل پارک کا درجہ ملا ہوا ہے جھرکن پر 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 دالٹن کے چھتر میں آتا ہے اس کو کب بنائی گیا تھا تو 10 سینکچوری ہے اس کا 794 پوائنٹ 33 کلومیٹر اور اس کو 17 1976 میں بنایا گیا تھا پھر سب سے چھوٹا ادھوال ایک بڑ سینکچوری ہے جو کی 5.6 سکوائر کلومیٹر کا ہے اور یہ کہاں پریستی تھا ساہیب گنج میں ستیت ہے پھر دیکھئے بیتلا نیسل پارک سب سے موسٹ امپورٹن پلامو ڈسٹک دس نو چھے سی کو بنایا گیا تھا 231 پوائنٹ 6 سات اس کا ایریا ہو گیا پروجیکٹ ٹائگر ڈالٹرن گنگ کے اندر گت آتا ہے ٹائگر گور ڈیر اور ایلیفینٹ اس کے پرمک پس ہوئے ہیں پھر پلامو سینکچوری پلامو بنایا گیا تھا 794 پوائنٹ 3 کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے پروجیکٹ ٹائگر ڈالٹرن گنگ کے اندر میں آتا ہے پھر ایلیفینٹ گور اور سامبر اس کے پرمک پس ہوئے یعنی پرنسپل اینیمل ہے پھر اس کے بعد ہجاری باگ سینکچوری ہجاری باگ مہستیت ہے چوبیس پاک چھے ایتر کو بنایا گیا تھا 186 پوائنٹ 2 5 کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے ہجاری باگ دیویجن میں آتا ہے پھر مہواد نر وولف سینکوری پلامو میں تیز چھے چھے ایتر کو بنایا گیا تھا 63 دس ملو دو پانچ جو ہے کل چھے تر پھل دنباد ڈسٹرک میں آتا ہے تین پانچ اٹھتر کو بنایا گیا تھا 8.75 کلومیٹر سکوائر میں فیلا ہوا ہے ہجاری باگ دیویجن گنتر گت آتا ہے پینثر لنگور بارکنگ ڈیر وائل بور پرنسپل اینیمل پھر ساتھوہ نمبر ہو گیا لاؤ لانگ سینکچوری چھترہ میں سات اٹھتر کو بنایا گیا سیک پچاسی ایریا ہے 170.95 کلومیٹر سکوائر ہجاری باگ ڈیویجن میں آتا ہے سامبھر لیپر بارکنگ ڈیر بلو بول پرنسپل اینیمل پھر پارس نات سینکچوری گریڈی میں دو اٹھے کاسی کو بنایا گیا تا فورٹی نائن پوائنٹ تیری کلومیٹر سکوائر پھلا ہوا ہجاری باگ ڈیویجن میں آتا ہے سامبھر لیپر بارکنگ ڈیر اور بلو بول جو ہے پھر پالکوٹ سینکچوری گملا گملا دیسٹرک آتا ہے اس کے بعد گملا دیسٹرک آنے کے بعد 62 1990 کو بنایا گیا تھا 183 پوائنٹ ایک سلو پر ڈیر جو بنایا گیا تھا 100 کلومیٹر سکوائر کے ایڈیا میں پھلا ہوا ہے سامبھر لیپر اور بلو بول جو ہے سنکچوری ساہیب گز ڈیسٹرک میں بنایا گیا تھا 5 دو سم لو چھے پانچ کلومیٹر سکوائر ایڈیا میں پھلا ہوا ہے ہز پکچی جو ہوتے ہیں میکریٹری برڈ ان کے لیے بنایا گیا ہے تو اب ہم نے جو ہے جھرکن کے مکھے مکھے نیشنل پارک اور سنکچوری کے بارے میں پڑھ گیا اب اسی پر آدھاریت ہم کچھ ایم سی کیوز دیکھیں گے تو پہلا پرسن ہے جھرکن کا سب سے پرانا بیارن گتم بودھ بیارن جھرکن کا سب سے پرانا یا اولڈ جیو بیارن اگلا پرسن دلما سینکچوری جن دلما بیارن کس جلے میں پوروی سنگ بھوم سرائی کلا خارسوا بہت یعنی دونوں یا پھر نون آف دی اپر 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 سینکچوری ایجین تو چاچی سینکچوری کہاں پر ہے اپسن دن باد اپسن بی راچی اپسن سی جم سی پوروی اپسن ڈی گری اس کا سی ملات اگلا خط ڈی 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 ہے کہ PTR کا فول فلم یعنی کی پورا نام کیا ہے آپ سے ہے ف Ochرہ M장을 سوچیت کیا گیا تھا اپسنز ہے دس آٹھ چیاسی دس آٹھ پچاسی دس نو ست آسی یا پھر بارہ آٹھ چور آسی تو اس کا صحیح افتر ہو جائے گا دس آٹھ چیاسی مطلب دس آگست انیس سو چیاسی کو فلامو ٹائگر ریجرب کو ادھی سوچیت کیا گیا تھا اگلا پرسن ہے ٹوٹل ایری آب بیتلا نیشنل پارک ایز بیتلا راشتہ ودہان کا کل چھترفل ہے آپس سے دو سوپینٹیس پوائنٹ دو پانچ ۔ آپسperform B دوس اکتریس پوائنٹ سے ساتھ آپسن س definitely کلومیٹر سکور یا بھی تو چون سٹ پوائنٹ fastest کلومیٹر سکور تو اس کا جو ا 호ز رک salvar Ŋتر ہو جائے گا دوس اکتریس پوائنٹfi ساتھ کلومیٹر سکور کیے گا بیتلا راشتہ اوڈان کا کل چھترفل is اب بیتلا راشتہ اوڈان کو بیتلا راشتہ ارو ویڈی ویڈی ایمپورٹنٹ ایگزامنیشن پر پرس ہے اس سے جو ہے کوششن ہنڈیٹ پرسنٹ بنے گا کسی نہ کسی سپ میں آئے گا ہی اگلا پرسن ہے بیتلا نیشنل پارک ایجین بیتلا راشتر دان ڈیس میں اپسنز ہے پلامو کوڈرما دھنباد یا رانچی تو صحیح اتر ہو جائے گا پلامو پلامو میں ہے بیتلا نیشنل پارک تو اس ویڈیو میں ہم نے جانا جھرکن میستیت نیشنل پارک اور سینچوری یعنی کی راشتر دان اور ابھیارن کے بارے میں اس ویڈیو کی پی ڈی ایف آپ ہمارے ٹیلگرام گروپ سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلگرام گروپ کا لنک جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈسکرپسن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ہمیں ٹیلگرام پر جوائن کر سکتے ہیں ٹیلگرام گروپ جوائن کرنے سے آپ کو ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آسانی سے مل جائیں گے اور سارے پی ڈی اپ بھی وہیں سے آپ کو مل جائیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹینک یو